بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے دو ویریابل کے مائپ اور تھری ویریابل کے مائپ دیکھا آج ہم چار ویریابلز کے مائپ دیکھیں گے ہم جانتے ہیں کہ کے مائپ کو ایک طرح کا دو ڈائمیشنل ٹو ٹیبل بھی کہا جاتا ہے اور یہ بولین ایکسپریشنز کو سمپلیفائی کرنے کے لیے اور لوجک جیزائن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے چار ویریابل کے مائپ کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل جو انٹریز ہوتی ہیں وہ سولہ ہوتی ہیں اور وہ سولہ کیسے ہوتی ہیں ٹو ریز ٹی بھان ٹو ریز ٹی بھان ٹو ریز ٹی بھان تو رولز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم دو کا چار کا آٹھ کا اور سولہ ایڈجیسن سکوئرز کا گروپ بنا سکتے ہیں دو ویریابلز کوئی سے بھی ہو سکتا ہے ایدھر وی ایکس اور وائز ہی ہم نے کنسلیر کیا ہیں سو وک keys کے لیے ہم اسی طرح سے انکلہ کوڈ روز کے لیے لکھیں گے 0.0.0.1.1.1.0 similarly for yz 0.0.0.1!1.1.0 ٹکھے اور ان کی جو جو والیوز ہیں وہ یہاں پر مینشن ہے 0.0 stands for w prime x prime y prime z prime zero 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 یعنی اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں zero zero for w x and zero zero for y and z so zero آئے گا تو prime آ جائے گا اور one آئے گا تو prime نہیں ہوگا like for example for any random entry like here zero one for w x and one zero for y and z so zero w prime x y and z prime اگر ہم اس کو with decimal numbers represent کرنا چاہیں so rose میں بلکل وہی ترتیب ہے zero one two and three fine four five six and seven but keep in mind جب ہم یہاں سے چلے تھے تو ہم نے کہا تھا zero one two and three right gray coat میں تو یہاں سے بھی ہم چل رہے تھے تو نیچے zero one two and three یعنی ترتیب اس طرح ہوگی کہ یہاں سے آتے ہیں پہلے آپ یہاں آئیں گے اور پھر یہاں پر so بالکل اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ہوتے ہیں six then seven then where is eight not here but here so eight nine ten and eleven fine یہاں سے ہم یہاں پہ آئیں eight nine ten and eleven پھر twelve thirteen protein and fifteen so یہ اس کی ترتیب اس کا ہم یار رکھیں گے مزید کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دو روز جو ہیں آخری دو روز اس میں w جو ہے وہ change نہیں ہو رہا i mean w remains w اور جو پہلی دو روز ہیں اس میں w bar change نہیں ہو رہا یا w prime change here it remains w bar similarly یہ جو آخری دو columns ہیں اس میں y change نہیں ہو رہا آپ سارے columns میں دیکھ لیجئے y change نہیں ہو رہا ہوگا اور اسی طریقے سے پہلے جو دو columns ہیں اس میں y bar change نہیں ہو رہا اسی طریقے سے second and third جو row ہے اس میں x change نہیں ہو رہا اور second and third column جو ہے اس میں z change نہیں ہو رہا first and fourth column میں z bar change نہیں ہو رہا ہوگا اور x first and fourth row میں x bar change نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ کچھ quick facts ہیں 4 variable کے map کے لئے ہم example پہ آتے ہیں so zero, one, two, four, five, six, eight, nine اور اس کے بعد 12, 13 and 14 تو اس طریقے سے اس کی mapping کی جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے number ones ones ہیں one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven number of ones ہیں تو maximum جو group بن سکتا ہے وہ 8 کا بن سکتا ہے 8 adjacent ہونے چاہیے so پہلا ہم دیکھتے ہیں یہ جو ایک, دو, تین, چار, پانچے, سات, eight ان سب کا ایک group بڑی آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے تو let's make a group of 8 and we call this group of 8 as octet ہم نے پہلا ایک octet بنا لیا اس octet میں یہ ایک پہلا پیر ہو گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سے variables change نہیں ہو رہے so پہلی بات تو یہ ہے کہ rows کے جو variables ہیں وہ سارے change ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو change نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا w bar change نہیں ہو رہا تھا اور یہاں w change نہیں ہو رہا لیکن ساری rows کے اندر w بھی change ہو رہا ہے w bar b اسی طرح x اور x bar b so ہم دیکھتے ہیں کہ y bar جو ہے وہ یہ ایک ایسا variable ہے جو دونوں columns میں ایک جیسا رہتا ہے throughout this quad جبکہ z bar یہاں پر z ہو چکا ہے اس کی وہ change ہو رہا ہے اس کی output کیا ہوگی y bar ہم دیکھتے ہیں کیا ہم کوئی اور group بنا سکتے ہیں ہم ارپس تین number of ones بچ گئے ہیں adjacent ہیں لیکن problem یہ ہے کہ ہم تین کا group نہیں بنا سکتے ہم یا دو کا بنائیں گے یا ہم چار کا بنائیں گے یا ہم آٹھ کا بنائیں گے تو جب تم اس طرح سے کوئی number of ones الگ سے رہ جاتے ہیں تو اُت کے لئے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ sharing کریں پہلے سے موجود group کے number of ones کے ساتھ sharing کر لیں مثال کے تو بھی یہ تین رہ گئے ہیں تو ان تین میں سے اگر یہ M6 اور M4 جو ہیں ان کا الگ سے pair بنانے کی بجائے یہ M4 اور M12 کے ساتھ ایک group بنا لیں تو یہ چار دو اس کے اپنے group کے اپنی entries ہو جائیں گے اور دو اس نے پہلے سے موجود group سے sharing کر کے بنا لیں ہیں تو یہ ایک quad بن گیا اور اس quad کے اندر کونسی values change نہیں ہو رہی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک x ہے جو روز سے ہم آ رہا ہے اور columns میں دیکھئے z bar ایک ایسا variable ہے جو پہلے اور آخری column میں change نہیں ہو رہا so x z bar ہم کہہ سکتے ہیں اس quad کی جو output ہے وہ کیا ہوگی وہ ہوگی x z bar فائن اب ہمارے پاس صرف یہی ایک رہ گیا ہے اگین اس کا الگ سے pair الگ سے group بنانے کی وجہ single entry کا group بنانے کی جائے ہم اس کی کسی دوسرے group کے ساتھ پہنا اور sharing کروا لیتے ہیں اب sharing کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ الگ سے ایک group بنائیں اس کے ساتھ لیکن اگر اس کے پاس باقی انٹریز موجود ہیں اور ایک بڑا group sharing کر کے بنا سکتا ہے تو it will prefer a big group so ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک بڑا group بناتے ہیں so یہ ایک واحد رہ جانے والا one تھا اس نے group بنایا اپنے ساتھ موجود اس one کے یعنی اس quad کی ایک انٹری لی اس octet سے ایک انٹری لی اور اس quad سے ایک انٹری جتنا بڑا group بنائے گا اتنا ہی زیادہ problem simplify ہوگا we will prefer the bigger group so اب اس اب ان جو انٹریز انٹ کو دیکھ لیتے ہیں look at here اس group میں ایک z bar وہ variable ہے جو پہلے اور آخری column میں change نہیں ہو رہا اور ہم نے یہاں سے دیکھا تھا کہ پہلی دو روز میں w bar change نہیں ہو رہا اس سارے quad کے جو output ہوگی وہ کیا ہوگی w bar and z bar جو انہوں نے یہاں پر mention کی بھی ہے تو اگر ان سارے group میں ہمارے پر تین بچے تھے ایک octet تھا اس کی output y bar ہے ایک quad اس کی output یہ ہے اس سے پہلا یہ والا quad جو تھا اس کی output x z bar آ رہی ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ بڑے group کو پسند کرتے ہیں اور پھر جو بچ جانے والے ones ہوتے ہیں وہ پہلے سے موجود groups کے ساتھ sharing کر لیتے ہیں اور sharing میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا group وہ بنا سکتے ہیں keep in mind جب بھی کوئی group پہلے سے موجود group سے ساتھ sharing کرے گا تو ایک چیز کا خیال لکھئے گا کہ اس group کے اندر کم از کم ایک entry ہونی چاہیے جو کسی دوسرے group میں موجود نہ ہو مثال کے طور پر ہم اس آخری entry کو دیکھتے ہیں یہ ایک ایسی entry تھی جو بچ جی تھی بچ گئی تھی جو کسی group کا حصہ نہیں تھی یہ entry جو ہے یہ اس سے پہلے جو ہم نے quad بنایا تھا اس کا حصہ تھی ٹھیک ہے اور یہ بھی پہلے سے موجود quad کا حصہ تھی یہ octet کا حصہ تھی ٹھیک ہے سو تین already members تھے لیکن ایک یہ والا member ایسا ہے جو کسی دوسرے group کا member نہیں تھا اس لئے ہم نے اس کے لئے باقی کی شیئرنگ ہے لیکن اگر یہ بھی already کسی دوسرے group کا حصہ ہوتا تو پھر یہ والا group invalid ہوتا ہے یعنی already کسی group کے members دوبارہ سے پھر شیئرنگ نہیں کر سکتے ایک exclusively الگ ہونا چاہیے جس کے لئے کہ ہم مزید group سے شیئرنگ کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں ایک اور example کی طرف یہ example آپ خود دیکھئے گا کہ اس کو کیسے solve کرنا ہے یہ ایک اور دلچسپ example ہے 4 variable کی map کی سو لیٹس ٹرائے to map it 0 2 3 5 & 7 0 2 3 5 & 7 then 8 9 10 11 so here comes 8 9 10 & 11 and 13 & 15 fine اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی possibilities ہیں جس میں ہم groupیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھے ہیں کہ number of ones ہیں وہ 16 نہیں ہیں اس لئے ہم 16 کا group نہیں بنا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں 8 کا کوئی group بنا سکتے ہیں so let's sec میں ایک possibility بتاتا ہوں آپ بتائیے کہ یہ group بن سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ کیا ان 8 کا group بن سکتا ہے yes or no no in ours کا group نہیں بن سکتا کوئی اور possibility دیکھتے ہیں اچھا کیا ان کا group بن سکتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 yes or no no کیوں کیونکہ ساتھ کا ہم group نہیں بنا سکتے ہیں اچھے سلیں کم کر لیتے ہیں کیا ہم ان 6 کا group بنا سکتے ہیں yes or no no کیوں کیونکہ ہم 6 کا بھی group نہیں بنا سکتے ہیں اس لیے ہمارے لیے کا option یہ ہی ہے کہ ہم ان 4 کا group بنا لیں ٹھیک ہے یہ ایک group ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کوئی دوسرا ہم group کیسے بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ایک یہ one ہے اور ایک یہ one ہے ان دو ones کے لیے اگر ہم اس کا group بنا لیں دو یہ اپنے ہیں اور دو شیرنگ کے ہیں تو اس کا ایک group بنا سکتے ہیں چارکت ہمارے پر دو quad ہو گئے اب ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ ہمارے پاس یہ دو ones بچ گئے ہیں اگر ان دو ones کا ایک group بنائیں اور یہ دو ones نیچے والے دو ones کے ساتھ ایک group بنانے ہیں تو کیا یہ group بن سکتا ہے yes or no دیکھنے میں ایک group نظر آ رہا ہے لیکن اس میں problem یہ ہے کہ یہ group بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے والا یہ group ختم کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہم نے group بنایا تھا group casual warn اس کی ساری entries اب share ہو رہی ہیں اس کے exclusive اس group کی اپنی entry نہیں ہے دکھئے یہ والی entry اوپر والے group کے ساتھ share ہو رہی ہے یہ entry اوپر والے group کے ساتھ share ہے his groupγα کیا یہ اس group کو آپ دیکھئے پیلی دو entry اوپر کے ساتھ share ہو رہی ہیں نیچے والی دو entry والے group کے ساتھ share شوئی رہی ہیں تو کوئی بھی الگ سے انٹری نہیں ہے اس لئے پھر اس گروپ کو ختم کرنا پڑے گا اس لئے ہم یہ وہاں گروپ نہیں بنا سکتے جو ہم نے تیسری نمبر میں بنایا تھا تو پہلا گروپ یہ دوسرا گروپ یہ اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں دیکھئے یہ دو جو ونز ہیں یہ ان دو ونز کے ساتھ گروپ بنا سکتے ہیں یہ گروپ ہے اس کی دو انٹریز تو شیئر نہ لیکن دو اپنی انٹریز ہیں اچھا ایک اور گروپ کیسے بن سکتا ہے یہ جو ون بچ گیا ہے یہ اگر ایک بڑا سا گروپ بنا لے وان تھی تری این فور دیکھئے اس گروپ میں کم از کم ایک انٹری ایسی ہے جو کسی اور گروپ میں نہیں ہے تو یہ ایک بیلٹ گروپ ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ والا ون بچ جاتا ہے اور یہ والا ون یہ والا جو ون ہے یہ اگر کارڈنرز کے انٹریز کے ساتھ گروپ بنا لے تو کیا یہ گروپ بن سکتا ہے نہیں کی وجہ یہ ہے کہ یہ گروپ تو بن جائے گا لیکن یہ جو پہلے ہم نے کارڈنر کا جو گروپ بنائے دیس کو وہ ختم کر دے گا کیونکہ اس کی جو چاروں انٹریز ہیں یہ انٹریز اس کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اور یہ دو انٹریز ان کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے تو یہ ایک اس کی واحد انٹریز تھی جو الگ سے تھی وہ بھی اگر اس کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے تو اس گروپ کی ضرورت نہیں رہے گی اس لیے یہ والا گروپ نہیں بنے گا بلکہ ہم اس کو الگ سے کنسلیر کریں گے اور اس کو بھی الگ سے کنسلیر کریں گے تو اس طرح کر کے ہم اس کے سارے کی گروپیں کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی اور طریقے سے گروپ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں تو پہلے جو کچھ گروپ ہیں وہ تو اسی طرح ہم بنا لیتے ہیں یہ والا گروپ اپنی جگہ پر آ گیا اس گروپ کو دیکھیں اگر ہم کارڈنرز کا ایک گروپ بنا لیں تو یہ بھی ایک گروپ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ گروپ ہو گیا دو گروپ ہو گئے اب اگر ہم ایک دیسرا گروپ اس طرح کا بنا لیں تو ہم کے ایک گروپ ہو گیا ٹھیک ہے اس کی دو ایکسلیوزیو انٹریز ہیں ایک اور گروپ ہم تین چار انٹریز کا بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ساری ایلیمنٹس کور بھی ہو رہے ہیں اور کوئی نمبر افن بچ بھی نہیں رہا ہمارے پاس ویلیوز کیا ہیں گے اس گروپ کی یہ جو ہوریزنٹل گروپ ہے اس کی ویلیو آ جائے گی اے بی بار ٹھیک ہے ایسی طریقے سے یہ جو ورٹیکل گروپ ہے اس کی آ جائے گی سی ڈی یہ جو ابھی ہم نے ایک نیا گروپ بنایا ہے ان چار کا ان کی انٹریز کون کون سے ہوں گی ایک یہ ون چینج نہیں ہو رہا اٹھ مینز بی ویلیوز انچینج اور ان دونوں کولمز میں ڈی جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا یہ دو کولمز آ جائیں ہمارے پاس اور کولمز کے اندر بی بار چینج نہیں ہو رہا تو اس طرح جو ہم نے دوسری سیٹنگ کی اس کے اندارے ہمارے پاس اے بی بار سی ڈی بی ڈی اور ڈی بار ڈی بار آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لب ایک ہی میپ کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکسپریشنز لی جا سکتی ہیں یہ بہت 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 بے